اسلام علیکم نظرین انسانی تاریخ کا سب سے دولتمند انسان منسا موسیٰ سن تیرہ سو بارہ سے سن تیرہ سو سینتیس تک سلطنت مالی کا حکمران گزرا ہے سلطنت مالی مادنیات کے ہزانوں سے مالا مال تھی بلحسوس سونا، نمک، چونا، گرینائٹ سلطنت مالی میں باکسرت پائے جاتے تھے چودھویں صدی اسوی کے شروع میں سونے کی کل ترسیل کے نصف حصے کے مالک یہی مالی سلطنت کے حکمران تھے سونے کے علاوہ نمک وہ ہزانہ تھا جو سلطنت مالی کے لیے نہائیت اہم تھا نمک دراصل گوشت اور اشیاء کو ہشک کرنے کے کام آتا تھا اور چونکہ افریقہ میں سفر کے دوران گوشت اور دیگر اشیاء کو ہشک شکل میں استعمال کیا جاتا تھا لہٰذا نمک ایک اہم ضرورت میں شامل تھا اور نمک کو سفید سونے سے تشبیح دی جاتی تھی نظرین منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں جیسا کہ مصر کے حکمرانوں کو فرائین اسٹرن رومین ایمپائر کے حکمرانوں کو کیسر اور فارس کے حکمرانوں کو کسرا کہا جاتا تھا مالی سلطنت کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور کے ممالک جن میں موریتانیا سینیگال گیمبیا گینی برکینہ فاسو مالی نائجر نائجیریا اور چارڈ کے علاقے سلطنت مالی میں شامل تھے نیانی سلطنت مالی کا دارالحکومت تھا جبکہ تمبکتو تجارتی مرکز تھا جو کہ درائے نائجر کے قریب واقع ہے ناظرین منسا موسیٰ کو منسا ابوبکری دوم کے بحری سفر سے واپس آنے تک سلطنت مالی کا حکمران بنایا گیا تھا لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے ناظرین اب آتے ہیں منسا موسیٰ اور ان کے مشہور زمانہ حج کی جانب جو کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے منسا موسیٰ نے سلطنت مالی کو مزید مستحکم کیا اور چوبیس شہروں کو فتح کر کے سلطنت میں اضافہ کیا منسا موسیٰ بحثیت درویش صفت نیک اور صحیح حکمران کی شہرت رکھتا تھا اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درش ہیں منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن تیرہ سو چوبیس میں اس کا منفرد سفر حج تھا مورہین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بگ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ لگا سونے کی تاروں سے شاہی حیمے بنائے گئے تمام سفر میں اہل حانہ کے لیے عارضی محل بنائے گئے موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں حیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ہی ملی یہ سفر اس قدر پر شکوا تھا کہ منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے کافلہ کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کافلے کے ساتھ ساٹھ ہزار لوگ تھے جن میں بارہ ہزار اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے لگ بگ دو کلو سونا اٹھا رکھا تھا بقول ابن حلدون منسا موسیٰ کے کافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا منسا موسیٰ جس گوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی حصوصی لگامیں تیار کی گئیں اس طرح منسا موسیٰ کے آگے پانچ سو افراد کا دستہ تھا جنہوں نے حبصورت ریشمی لباس زیبے تن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کافلے میں اسی اونٹوں کا ایک کاروان بھی تھا جس میں ہر اونٹ پر ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ ہوا تھا دراصل یہ وسیع سلطنت مالی کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے ایک سو پچیس ٹن سونا راہ حدا میں حرچ کیا اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غرباء کی مدد کرتا ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم اور تاجنوں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا کہتے ہیں کہ کاہرہ اور مدینے کے لوگوں نے اتنا سونا شاید ہواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر پر لایا تھا منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے عراق میں آج بھی زندہ ہے ابن حلدون کہتے ہیں کہ النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہو جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا اس سفر کے دوران اس نے کسرت سے سونا ہرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں اسی زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی منسا موسیٰ اس قدر فراہ دل سخی اور شاہ ہرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے اتیاد دیئے کہ علاقے میں افرات زر کی کیفیت ہو گئی منسا موسیٰ مناس کے حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم تعاون کا شکار ہو گئے ہیں چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دو گناہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہے لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکچ سے ہو فائدہ اٹھایا اور حرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالت میں بھی بہتری آ گئی نظرین منصہ موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی میمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لیا جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمبکٹو میں پہتہ اینٹو کی دو مساجد اور ٹمبکٹو میں ایک محل تعمیر کیا مالی کے علاقے میں اس وقت پہتہ اینٹو کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا منصہ موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے تھے چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے منصہ موسیٰ نے پوری سلطنت مالی میں مدرسے اور مساجد قائم کروائے اور شہروں کی حالت کو بہتر منایا منصہ موسیٰ نے سپین سے کاریگر بلوائے تاکہ اپنے شہروں میں حبصورت امارتوں کا قیام عمل میں لاسکے موسیٰ نے ٹمبکٹو میں آلی شان مسجد تعمیر کروائی جو تاحال بھی موجود ہے سن تیرہ سو سینتیس کو مالی کا یہ عظیم منصہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے موغان اول نے بطور منصہ سلطنت کی بھاگ دور سنبال لی منصہ موسیٰ کے بعد مالی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا ایک ایک کر کے تمام علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے موسیٰ